فیصل آباد ائرپورٹ سے جہاں بازار تبدیل ہوتا دکھائی دیتا ہے جس کا جی آئے جس کا جی چاہے وہ جائے کوئی روک ٹوک نہیں ہے ائرپورٹ پر بین الاقوامی سیفٹی قوانین کے خلاف پرزی کی جا رہی ہے تو فیصل آباد سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں جہاں کا ائرپورٹ بازار میں تبدیل ہو گیا ہے مناظر اس وقت آپ دیکھ سکے ہیں سیفٹی قوانین پر عمل درامت کے بغیر مسافر تیاروں کے قریب اتڑنے لگے مسافروں کے سامان کی چیکنگ بھی نہیں کی جاتی مسافروں کی آسادانہ عام درفت سیکیورٹی رسک بن چکا ہے مسافروں کا سامان چیکنگ کے بغیر روانہ ہونے لگا ہے یہ مناظر آپ کو دکھا رہی ہیں فیصل آباد کے ائرپورٹ کے اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں نواندی ناندھی ٹو نیوز رانا خالد ہمارے ساتھ موجود ہے رانا خالد بتائے گا جو فٹیج ہمیں محصول ہوئی وہ تو کچھ اور ہی منظر پیش کر رہی ہے یہ سیبل ایویشن ایساٹی کا ایک اور کارنامہ جو ہے یہ منظر عام پر آ چکا ہے یہ سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیبل ایویشن ایساٹی کی جانب سے جو دعوی کیے جاتے ہیں کہ وہ مسافروں کو مسافروں کو بہترین جو ہے سفری سہولیات سلام کریں گے اور ان کے تمام طریقے سے فیصلیٹ کیا جائے گا اور وہ ایویشن پالیسی کے اوپر عمل پہ رہا ہے اس فوڈیج کے دیکھنے سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ سیبل ایویشن ایساٹی نے اپنی ہی بنائیوی ایویشن پالیسی کی دھجییں اڑا دیئے اور فیصلہ بات پر ایک ٹائم پر تین جو ہے ایک ٹائم پر تین پرینڈے جو ہے لینڈ کی ہیں اور جس کے مسافر اس طرح وہاں پر گھوم رہے ہیں جس طرح کہ میویشی منڈی میں لوگ آمدرہ سب میں جائے رکھے ہوتے ہیں اور ان کے سمان کو بھی اس طرح سے جو ہے آگے پیچھے دیا جا رہا ہے جس کی نگرانی کا نگرانی کوئی بندہ وہاں پر موجود نہیں ہے جبکہ سیفٹی آپیٹنگ پروسیجر جو ہے وہ یہ کہتا ہے ایویشن قوانی کے اندر کہ جو مسافر ایرپورٹ پر آتے ہیں ان کو جو ہے ان کو ایک بس کے ذریعے جو ہے لاؤنچ پر پٹھایا جاتا ہے اور ان کی ایک تقیدہ ان کی سکیننگ کی جاتی ہے اور ان کو جو ہے تمام سا حولیات فرام کی جاتی ہے اور اس کے بعد ایرپورٹ سے باہر جا سکتے ہیں مگر اس فورٹیج میں یہ چیز ہمیں بازیہ طور پر نظر آ رہی ہے جبکہ سیفٹی اور سیکیورٹی وہ جو فرام کرنا لیکن یہ ذمہ داری پوری نہیں کی جا رہی لانا خالد ہمارے ساتھ موجود رہے گا فیصل آباد سے جبکہ میاں شفیق ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتا ہے میاں شفیق جو کسٹمز حکام ہیں وہ کہاں پر ہیں سیول ایویشن آتھارٹی کہاں پر ہیں جی اگر فیصل آباد ایرپورٹ کی اس حوالے سے بات کریں تو بہت ہی تشویش ناک سورتے آلہ دیکھیں جو انتظامات ہیں یہاں پر وہ وہ ہیں جو کسی وقت میں فیصل آباد سے صرف ایک ہی فلائٹ جاتی تھی کراکی کے لیے لیکن اس وقت قداد بڑھ کر پانچ سے چھے ہو چکی اور روزانہ پانچ سے چھے پیارے یہاں سے آتے ہیں اور جاتے ہیں جس کی وجہ سے رش بڑھ چکا ہے مسافروں کا ظاہر اس حوالے سے انتظامات کی ضرورتی لیکن جو کہ نہیں کیے گئے اگر سیکیورٹی کی بات کریں تو بلکل نہ ہونے کے برابر انتظامات ہیں اسی طرح دوسرے جو اگر ائرپورٹ کی انتظامی صورتحال کی بات کریں تو کسی طرح کی بھی کوئی سہولت میں یتنی ہے واش روم تک وہ بھی ٹوٹے پوٹے ہیں جس جگہ لانچز میں جائے یہ نظام چل کس طرح رہا ہے دیکھا جائے تو یہ نظام اللہ توکل ہی چل رہا ہے ائرپورٹ انتظامیہ کی غفلت اور ناہلی تو کسی بھی طرح دیکھا جائے تو مسالی نہیں ہے اور بالکل انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں لوگوں کو کسی طرح کی کوئی سہولت دستیاب نہیں ہے اگر تیارے سے اترتے ہیں تو پیدل رنوے سے لے کر پیدل چلنا پڑتا ہے سمان اٹھانا پڑتا ہے سارا کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن ائرپورٹ انتظامیہ اس حوالے سے کسی طرح کی کوئی سہولیہ دینے کو تیار نہیں ہے اور جب انتظامات کی بات کرتے ہیں سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر کہانی سنائے جاتی ہے کہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ستیال ہے لیکن کنسٹرکشن اپنی جگہ توسیح کا جو منصوبہ ہے وہ اپنی جگہ جو اس وقت فلائٹس آ رہی ہیں جو لوگوں کو یہاں پہ آتے ہیں دوسرے شہروں سے بھی آتے ہیں فیصلہ باد کے علاوہ اطراف کے جو ازلہ ہے وہاں سے لوگوں کو بھی ٹریولنگ کے لیے یہاں پہ آنا پڑتا ہے لیکن ان کے نہ بیٹھنے کا کوئی انتظام ہے نواشروم تک دستیات ہیں اسی طرح جو کنٹین ہے وہاں پر چیزوں کی کوالٹی دیکھے جائے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے اور مارکیٹ سے کہیں مہنگے داموں اشیاء بک رہی ہیں سب سے مین جو چیز ہے وہ ہے سیکیورٹی کی جس کے لیے کتن کوئی انتظامات نہیں ہے صرف باہر کی حد تک تو بالکل ہے ائرپورٹ کے باہر جو ائر فورس کے جو جوان ہیں وہ الیڈ ہوتے ہیں لیکن اندر جو دیکھیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں سامان کی طرح مسافروں کا پڑا ہوا ہے لوگ اپنے مدد آپ کے تحت سامان اٹھاتے ہیں لے کے جاتے ہیں کسی طرح کی کوئی سہولت دستیاب نہیں ہے سہولیات کا فقدان ہے یہ تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے شفیق آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا رانا خالد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی اس بار میں بات کرتے ہیں رانا خالد سیف کی میرمنٹس نہیں ہیں ایسے میں کسی مسافر کا سامان آنکھے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر آئید ہوگی دیکھیں جہاں تک مسافروں کا سامان کا جو ہے ادھر ادھر ہونے کی صورتحال ہے وہ تو خیر وہ تو قابل قبول ہے یہاں پر سب سے بڑی بات اور جو اہم جو ایشوے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے سامان وہاں پر جا رہا ہے اور اس طرح اور ہر تیارے کے اندر دو سو سے زیاد مسافر سوار ہوتے ہیں اور کوئی اگر شرپسند ناصر اگر اس دوران کوئی اپنی شرپسندانہ کاروائی کر دے یا وہ اسے سامان کر دے کوئی ایسی ممنوع اشیاء رکھ دے جس کے باعث جو ہے وہ سیاروں کو نقصان پہنچے اور مسافروں کی اس دریعے سفر میں پٹھ دانا خالد یہ بتائے گا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ان مناظر میں کہ بینل اقوامی پروازے ہیں یہ لوکل پروازیں کتنی یہاں پر آتی ہیں بینل اقوامی کتنی آتی ہیں یہاں پر بیرر ایکوائی پروازے پروازے مختلف ایرلائنس کی پاس سے 6 پروازے جو ہے وہ یہاں پر لینڈ کرتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر پی آئی کی پروازے بھی لینڈ کرتی ہیں اور دیگر نجی ایرلائنس کی پروازے وہ بھی یہاں پر آتی ہیں بتاہم جو ہے وہاں پر فumo قلیات کا سکدام بھی موجود ہے اور وہاں پر سیکیورٹی جو ہے اس کی بھی جو ہے بہت کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور یہ تمام صورتحال جو اس کی ذمہ دار ہے وہ پازیسان سیوے لیویشن اتارٹی ہے جس نے اس دانے بلکل کوئی توجہ پر نہیں دیئے جی اچھا رانا خالد ہمارے ساتھ موجود رہے گا میاں شفیق بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں میاں شفیق یہ تمام طرح ذمہ داری وزیر دفاع پر آئید ہوتی ہے بلو بلو شبہ دیکھا جائے دیکھیں مجموعی طور پر ذمہ دار تو وہی ہیں ایک وقت تھا جیسے کہ آپ نے ابھی رانا خالد سے بھی پوچھا فیصلہ باز سے صرف پہلے کراکشی کے لیے پی آئی اے کی ایک فلائٹ ہوتی تھی روزانہ جس کی وجہ سے ائرپورٹ کے اتنا زیادہ لوڑ نہیں ہوتا تھا اور اسی کے مطابق انتظامات ہے لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر روزانہ چار سے پانچ فلائٹ وہ جو کہ انٹرنیشنل ہیں زیادہ تر سعودی عرب سے ہیں اور جو گلف کنٹریز ہیں وہاں کی ہیں دبائی کی ہیں کتر سے آتی ہیں یہ تمام پانچ سے چھ فلائٹ دیلی اپریٹ ہوتی ہیں یہاں سے اس کے مطابق انتظامات کرنا تھا لیکن سیول ایویشن اتھالتے کوئی شاید اس چیز سے خیال ہی نہیں ہے کہ ایک امیہ شفیقہ ہمارے ساتھ موجود رہے گا ائر کموڈور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایویشن ایکسپرٹ ہیں جمال حسین بہت شکریہ جمال حسین صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا جمال حسین صاحب کس طرح سے اس معاملے کی سنگینی آپ دیکھتے ہیں کہ سیفٹی قوانین کی بلکل پابندی نہیں کی جا رہی اور سیول ایویشن آتھارٹی جیہویں اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی بھئی یہ سیول ایویشن آتھارٹی کی تو ذمہ داری میرے خیال سے نہیں بنتی ایرو ایویشن اگر ہوتا ہے تو پھر جہاز ایرو بیج پہ آکے لگ جاتا ہے لیکن چھوٹے جہاز ایرو بیج پہ لگتے نہیں ہیں یہ تو ایلائن سے ذمہ داری ہے بہت سارے جہاز ایرو بیج میں ہوتے ہیں بہت سارے جہاز دور کڑے ہوتے ہیں وہاں سے جب پیسنجرز اترتے ہیں انہیں گاڑیوں میں بٹھا کے لائے جاتا ہے یہ تو نورمل ہے اس میں ایسی کوئی پاس بات تو نہیں ہے ہیلو جی جمال حسین صاحب یہ جو ویلز ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں یہ پی آئی ایک پرواز ہے جو کہ کراچی جانی تھی اس سے بنائے گئے ہیں مناظر ہم دیکھ سکتے ہیں سیفٹی قوانی نہیں ہے جو جس طرح آتا ہے اسی طرح چلا جاتا ہے چیکنگ کا یہاں پر کوئی نظام نہیں ہے اس صورتحال میں معاملات بہت سنگین ہو جاتے ہیں نہیں یہ تو پھر ایلائن کو ارینج کرنا چاہیے نا جیسے جہاز آتے ہیں وہاں پہ گاڑیاں کھڑیوں نہیں چاہیے تاکہ پیسنجرز ہوتے ہیں گاڑیوں میں بٹھا کے انہیں تیمینر تک لے جائیں اس کا مطلب سیول ایوییشن آثورٹی کی اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے نہیں وہ تو جو بڑے بڑے ایرپورٹ ہوتے ہیں ایر بریچ ہوتے ہیں لیکن اس پہ بڑے جہاز لگ سکتے ہیں جمال حسین صاحب یہاں پر نہ ہی انٹرنیشنل لاؤنج ہے نہ ہی نیشنل لاؤنج ہے فیصلہ باد ایرپورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں جی ہاں تو اگر اگر وہاں پہ نیشنل لاؤنج لاؤنج ہے تو بڑھانی چاہیے آپ تو بات کر رہے تھے نا کہ لوگوں کو پیدل آنا پڑتا ہے تو یہ ذمہ داری تو ایر لائنٹ کی ہے جمال حسین صاحب یہ جو ویشولز ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت اور ناظرین بھی دے سکتے ہیں یہ دومیسٹک لاؤنج میں اترنے والی جو پروازیں ہیں جو لینڈ کرنے والی ہیں وہ بھی اسے ایرپورٹ پر لینڈ ہو رہی ہیں جو انٹرنیشنل لینڈ ہوتی ہے وہ بھی یہی پر ہو رہی ہیں پہلے ہی ایسا ہوتا تھا کہ جب دومیسٹک پروازیں لینڈ کرتی تھیں تو انٹرنیشنل کو روکا جاتا تھا یا پھر انٹرنیشنل لاؤنج کے جو مسافر ہوتے تھے ان کو فسلیٹیٹ کرنے کے لئے دومیسٹک پروازوں کو ایک سائٹ پر یہ کہا جاتا تھا کہ ابھی وہ لینڈ نہیں کر سکتی ایک ہی ٹائم میں دونوں پروازیں لینڈ کر رہی ہیں نہیں تو یہ تو فسیبل ایوشن کو یہ بتا کرنا چاہیے کہ دونوں الگ الگ لاؤنج بنا دیں اور جب تک الگ نہیں بدائے تو دونوں انٹرنیشنل اور دونوں کو اجازت نہ دیں یہ ایڈنیشن کا مسئلہ ہے وہ نوملی دی شوڈ ایف سیپریٹ لاؤنج ہونا چاہیے انٹرنیشنل اور دومیسٹک کا کیونکہ ان کی ریکارمنٹس مختلف ہوتی ہیں قسم کی ریکارمنٹس مختلف ہوتی ہیں اور ایک ہی لاؤنج کو دونوں کی تو پھر سوال تو یہی پر اٹھتا نا یہ سیول ایوییشن کی نا اہلی ہوئی آپ نے اپنے گفتگو میں کہا کہ یہ سیول ایوییشن کا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پر سیول ایوییشن کی نا اہلی ساہر ہو رہی ہے نہیں وہ بات ہو رہی تھی کہ پیسنجرز کو اگر تکلیف ہوتی ہے اگر ان کو اتارا جاتا ہے اور گاڑیاں وغیرہ نہیں جاتی وہ سیول ایویشن کی ذمہ داری نہیں ہے جمال حسین صاحب ہمارے نمائندے رانا خالد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان تمام معاملات کے اوپر وہ ریپورٹ کرتے رہتے ہیں وہ آپ سے سوال کرنا چاہیں گے رانا خالد آپ کیا بات کرنا چاہیں گے میں جمال صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا جمال صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یہ ان کی بات بلکل دلست نہیں ہے کیونکہ جمال صاحب کو یہ سیستہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ائرپورٹ پر تمام قسم کی سہولیات پرام کرنا تیاروں کو پارک کرانا تیاروں کی لینڈنگ کرانا ان کو ٹائم شیڈول دینا اور ان کو پرواز کے لیے تیار کرنا یہ تمام ذمہ داری جو ہے سیوالے وشہ تھاٹی کی ہے اور سیوالے وشہ تھاٹی نے ایک ہی ٹائم میں تین سے چار تیاروں کو اتنے کی ازار کیسے دے دی میں ان کی اس بات سے بلکل اقتراب کروں گا یہ انتہ یہ کہنا درست نہیں ہے یہ بلکل آپ ایکسپرٹ ہیں آپ دے دیجئے مجھے تنگ نہ کریں جمال حسین صاحب آپ کا موقف جانا چاہ رہے ہیں آپ کی تجاویز جانا چاہ رہے ہیں کہ اس نظام کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے آپ سے فون کر کے مجھے پوری ڈیٹیلز بتائی بھی نہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں میں سمجھ رہا ہے جمال حسین صاحب آپ ہمیں یہ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو اس بارے میں معلوم نہیں کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے جیسے ہی آپ سے گفتگو کی تھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ تمام تر صورتحال ہے فیصل آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جہاں پر ایک ہی ٹائم میں دومیسٹک پروازی بھی لینڈ کر رہی ہیں انٹرنیشنل پروازوں کی لینڈنگ بھی ہو رہی ہے رانہ خالد جمال حسین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سیول ایوییشن آثورٹی کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی حالانکہ تمام معاملات ان کی نظر میں بھی ہیں آپ کا کہتے ہیں اس معاملے کے اوپر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جمال صاحب جو بات کر رہے ہیں ان سے میں اتفاق نہیں کروں گا ان کا کہنا ضرورت نہیں ہے کیونکہ جمال صاحب کود ایویشن سے ان کو یہ چیز کے بخوبی اندازہ ہے کہ پی آئی اے سمیت جتنی بھی نجی اور غیر ملکی ایرلائنز ہیں ان کو تمام ٹائم فریم ان کا شیڈول اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ان کو پارکنگ مہیا کرنا اور مسافروں کو تیارے تک پہچانا اور تیارے سے تیارے سے واپس لاؤنج تک لے کے آنا اور لاؤنج کے اندر تمام سا اولیات پرام کرنا اس میں بشامول ایمیگریشن تیو انٹرنیشن پرواز ہو تیو انٹرنیشن پرواز ہو تو اس میں تمام تر ذمہ داری سیولی ایویشن اتھارٹی پر آئید ہوتی ہے اور سب سے اہم رول ہے جو ایرپورٹ پر ہوتا ہے وہ ایرپورٹ مینیجر کا ہوتا ہے جو کہ فرس کلاس مجیسٹیٹ کی آتھارٹی رکھتا ہے ہم نے متعدد بار رابطہ کرنے ہی کوشش کی ایرپورٹ مینیجر فیصلہ باز سے انورز یا ساتھ سے تو انہوں نے ہمارا پورٹ سیب نہیں کیا جبکہ ہم نے ان کے آفیس میں سے رابطہ کیا تو وہ سیٹ پر موجود نہیں تھے تو یہ نا اہلی کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ ایرپورٹ مینیجر جو کہ پورے ایرپورٹ کو لکاپر کرتے ہیں اور وہ فرس کلاس مجیسٹیٹ کی پر پاور رکھتے ہیں اور ڈیسیجن پاور بھی ان کے پاس ہے ایک تیارات تمام ان کے پاس ہیں وہ اپنی سٹیٹ پر ہی موجود نہیں تھے جب ہم نے ترجوان سیوہ لیویشن ایرپورٹ سے رابطہ کیا کراچی ایٹاپیز میں تو انہوں نے بھی ان تمام باتوں سے لاعلمی کا اظہار کیا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سیوہ لیویشن ایرپورٹ کی اس طرح پوری توجہ جو ہے وہ ایرپورٹ کو ٹھیکے پر دینے پر تلی ہوئی ہے اور یہاں یہ بات میں بتا دا جلوں کہ کراچی سمیں کراچی لاہور اسلام آباد اور دیگر ایرپورٹ پر جو گراؤنڈ ہیلڈنگ سرویس جو ہے وہ حکومتی ایمہ پر جو ہے ایک حکومتی اہم شخصیت کو دی گئی ہے جو اپنی من مرضی سے ہی سارا کام کرتے ہیں اور ان کو سیوہ لیویشن ایٹاٹی کی جانب سے مکمل سہولت رانا خالیم تک سوال یہ بھی پیدا ہوتا نا اگر یہ سب کچھ حکومت کی اہمہ پر ہو رہا ہے تو پھر عوام بشارے جائے کہاں سوال یا نشان لگائے کہاں یہ سیوہ لیوشن ایٹاٹی یہ کام ہے جو وہ دعوے کرتی ہے کہ ہم ایویشن پالیسی پر عمل پیرا ہیں اور ابھی ہم نے اس موڈنگ کے ساتھ ایویشن پالیسی جو دوہزار پندرہ سیوہ لیوشن ایٹاٹی نے ایک پوری مجبوری طریقے سے بنائی تھی اور وہ تمام ایویشن پالیسی جو ہے ایرلائنوں کو اس کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا تھا اگر اس پہ سیوہ لیوشن ایٹاٹی جس نے یہ قانون بنایا ہے جس نے یہ پالیسی تیار کی ہے وہ خود اس پر عمل پیرا نہیں ہے ٹھیک ہے رانا خالد اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا بیرو چیف فیصل آباد محمد شفیق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں بتائے گا شفیق صاحب آپ کی گفتگو ہوئی ابھی تک کسی بھی میمبر سے جو ایوییشن ایٹاٹی کو مینجمنٹ کا کام دیکھ رہا ہو یا کسی ائرپورٹ مانیجر سے بات ہوئی ہم نے موقف لینے کی بہت کوشش کی لیکن فون نہیں اٹھایا جا رہا یا شفیق آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ ائرپورٹ حکام سے آپ کا رابطہ ہو سکا کسی مانیجر سے بات ہو سکی انتظامیہ میں سے کسی بھی میمبر سے جی بالکلی اس حوالے سے ائرپورٹ مانیجر انورزیہ صاحب سے بات ہوئی ہے ان سے ان کا موقف جانے کی کوشش ہم نے کیا ان کو صورتحال بتایا گیا ہے لیکن وہ جواب دینے کے لیے آن کیمرہ آن لائن آ کر بات کرنے کو قطعا تیار نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ بات کریں گے لیکن ٹیلی فون پر آن لائن نہیں کریں گے آپ کو ویسے معلومات دی جا سکتی ہیں چونکہ وہ اس حوالے سے کوئی کہنے کے لیے ان کے پاس ہے کچھ نہیں وہ ان کا موقف وہ کیا دے سکتے ہیں جبکہ انتظامات جو ہیں وہ سارے ہم نے دکھا دی ہیں جو صورتحالہ وہ ہم نے بتا دی ہے اس حوالے سے ان کے پاس تھوست کوئی بات ہوتی تو وہ ضرور ہمارے ساتھ آن لائن بات کرتے اگر وہ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم ابھی بھی ان کو یہ بار بار ریکویسٹ کریں کہ آپ اپنا موقف دیں چونکہ یہاں پر بات ہے لوگوں کی جانوں کی تحفظ کی لوگوں کے مال جو حساس معاملہ ہے ائرپورٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ریلویسٹیشن نہیں ہے معمولی صورتحال نہیں ہے بہت حساس معاملہ ہے یہاں پہ انتظامات غیر معمولی ہونا چاہیے لیکن یہاں پر تو نارمل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں جو روٹین کے انتظامات وہ بھی نہیں ہیں پانچ سے چھے فلائٹ سیلی آپریٹ ہوتی ہیں لیکن صورتحال اس طرح ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ کافی زیادہ پیدل چل کے آنا پڑتا ہے دیکھیں ابھی ائر کومنڈور صاحب بات کر رہے تھے ٹھیک ہے سامان کی یہاں تک تو کمپنیز جو ائر کمپنیز انہوں نے سہولے دینے ہوئے لیکن جو ائرپورٹ کے باقی انتظامات ہیں مسافروں کے بیٹھنے کے لوگوں کے سامان کی محفوظ بنانے کے ان کے سامان کو منتقلی کے حوالے سے تمام انتظامات سیول ایویشن اتھارٹی کیا ہوتے ہیں جو کہ یہاں فیصلہ بعد ائرپورٹ پر دیکھنے کو بالکل نہیں آ رہے ہیں جی اچھا رانا خالد آپ سے جانا چاہیں گے مومی طور پر سیکیورٹی پروٹوکل کیا ہوتا ہے یہاں پر کس طرح سے مسافروں کو لائے جاتا ہے اور ان جہازوں میں سوار کروائے جاتا ہے یہ جو ایویشن پالیسی جو مقرر کی گئی ہے اس میں جو مسافر ہے وہ اپنی فرائٹ کے جانے سے ایک سے جڑ گٹنا پہلے جب ائرپورٹ پہ پہنچتا ہے تو اس کو بوڈنگ کار دیا جاتا ہے اور اس کا تمام سامان جو ہے جو انہی کے سامان لیگج میں جانا ہوتا ہے وہ کرویر بیلٹ پر رکھ دیا جاتا ہے اور وہ تمام کرویر بیلٹ پہ گیارا جو ہے وہ فرام کرنا بھی سیول ایویشن کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے بعد وہ سامان جو ہے چیک ہونے کے بعد جو ہے اس کو جہاں تک پہنچایا جاتا ہے جس کا مصابریاں کو تعلق نہیں ہوتا مصابر کو بوڈنگ کار دے دی جاتا ہے وہ اس بوڈنگ کار کو پر ٹیور کرتا ہے جب وہ اپنی منزل بگسوک کر پہنچتا ہے تو اس کے بعد اس کو جو ہے لاؤنج کے اندر اس کا سامان اس کو فرام کیا جاتا ہے یہ بات میں بتا رہا چلوں کہ سیول ایویشن سارٹی کی جیسے یہ ہے جیسے ابھی ہمارے ساتھ ہمارے معزوز میمان جو ان کی نمائنگی کر رہے تھے ان کو یہ بات میں بتا رہا چلوں کہ اس تیم سیول ایویشن سارٹی میں اتنے نا اہل افران موجود ہیں جن کو سپورٹ کی جاتی ہے ابھی میں ایک آپ کو چھوڑی حصال دوں کہ ایک تاریک محبوب سارٹی جو کے ایڈ ترمی کنٹرولر تھے انہوں نے ہاتھ سے کچھ ایک سکتے جو ہے رانہ خالد ہم نے دیکھا کہ قومی ایر لائن کی نجھکاری کا معاملہ آتا ہے تو سبھی سیول ایویشن حکام سمیت تمام عملہ احتجاج پر اتر آتا ہے آج بات عوام کی سیفٹی کی ہے عوام کو تحفظ فرہم کرنے کی ہے تو آج عملہ آج انتظامیاں کیوں سامنے نہیں آ رہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جی نہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ بلکل وہ اس کے لیے ملازمی احتجاج کرتے کیونکہ وہ جب ادارے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ملازمی احتجاج کرتے ہیں اس میں مصافر جو ہے مصافر جو ہے جو سیول ایویشن ساتھ کی کان پر جون تک نہیں رہنگی اور ہم نے کلی یہ خبر بریک کی ہے جس سیول ایویشن ساتھ کی 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 ٹھیک ہے رانا خالد آپ ہمارے ساتھ موجود رہی گا ہم اپنے ناظرین جو تمام معاملات ہیں کوئی بھی بازپورس نہیں کی جارہی فیصل آباد ائرپورٹ بازار میں تبدیل ہو چکا ہے جس کا جی چاہے آتا ہے جس کا جی چاہے وہ یہاں سے جاتا ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی نظام نہیں ہے ائرپورٹ پر بین الاقوامی سیفٹی قوانین کی بھی کھلی خلاہ ورزی کی جاری ہے جبکہ سیفٹی قوانین پر عمل درامت کے بغیر مسافر تیاروں کے قریب بھی اترنے لگے ہیں مسافروں کے سامان کی بھی یہاں چیکنگ نہیں کی جاتی مسافروں کی آزادانہ عام دروفت سیکیورٹی رسک بن چکا ہے اور اس کے اوپر سیول ایوییشن آثورٹی کی جانب سے ائرپورٹ حکام کی جانب سے کوئی بھی توجہ نہیں دی جارہی خدا نہ خاصتہ کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی جس طرح پہلے کوئی قبول نہیں کرتا اب بھی کوئی قبول نہیں کرے گا جبکہ یہ مناظر اس طرح سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں کہ یہ ائرپورٹ ائرپورٹ نہیں کوئی بس اڈا لگ رہا ہے یا پھر ریلوے سٹیشن کا منظر پیش کر رہا ہے کیونکہ ایک جانب دو انٹرنیشنل پروازیں اس وقت ائرپورٹ پر لینڈ کی ہوئی ہیں تو دوسری جانب ایک ڈومیسٹک پرواز بھی وہاں پر موجود ہے ایسے میں ہم نے بارہا ائرپورٹ منیجر انورزیا سے کئی بار آبتے کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے جانب سے اپنا موقف دینے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکا شاید موقف اس لئے بھی دیا نہیں جا سکتا کیونکہ ایوییشن جو سیول ایوییشن ہے اور ائرپورٹ انتظامیہ ہیں ان کے جانب سے کوئی بھی اقدامات خاطر خواہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ایک جانب دو انٹرنیشنل پروازیں اس وقت فیصلہ باد ائرپورٹ پر بیق وقت لینڈ کی ہوئی ہیں جبکہ دوسرے جانب ایک ڈومیسٹک پرواز ہے جو کہ ائرپورٹ پر تاحال موجود ہے یہ مناثر کچھ حیث نہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی شاپنگ مال ہو کوئی بھی یہاں پر آ رہا ہو اپنی شاپنگ ٹرولی کے ساتھ اور اپنا سامان لے کر وہاں سے چلتا بنا ہو ایسے میں مسافر کہاں جائیں اپنے مشکلات کس کو بتائیں یہ ایک سوال یہ نشان ہے جو کہ نہ صرف سیویل ایوییشن حکام بلکہ حکومتی سطح پر بھی اٹھایا جا سکتا ہے